اسلام نیکن جی انتہائی کم بجلی پر چلنے والے نیو ٹکنالوجی کے سمرچبل پمپ مارکٹ میں آ چکے ہیں اور اس کے حوالے سے ہی ہم اپ ڈیٹ آپ کو دینے چاہ رہے ہیں جو کہ آپ کو یوٹیوب کی دنیا میں کسی نے دی ہوں گی جی ہاں دوستو نئی ٹکنالوجی کے یہ پمپ ہیں انتہائی زبردست پریشر کے ساتھ جن کے گھر کا پانی کا استعمال بہت زیادہ ہے ان کے لئے بہت بڑی خوشخبری ہے کم خرچ بالا نشین جی ہاں دوستو آپ لال پمپ کی نسبت ڈبل سے ٹرپل پانی لے سکتے ہیں وہ بھی لال پمپ کی نسبت آدھے سے بھی کم بجلی خرچ کر کے جی ہاں دوستو ایسے پمپ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جس کا پانی کا پریشر بہت زیادہ ہے آپ ایک نہیں دو نہیں تین گھر بھی آپ ایک پمپ لگا کر پانی سارا دن آپ فری حاصل کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو ایسی اور ڈی سی پمپ ہیں اور ایسی پمپ لینا چاہیں ڈی سی پمپ لینا چاہیں یا پھر آپ ایسی ڈی سی لینا چاہیں تو ان کے والے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے بہت سارے مارڈل ان کے پاس اویلیبل ہیں اور اس کے علاوہ کتنا یہ پانی دے سکتے ہیں کتنی دور تک یہ پانی پہنچا سکتے ہیں یہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرنے جا رہے ہیں جی ہاں دوستو سب سے پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں جی ٹی کمپنی کا یہ سولر پمپ ہے اور صرف دو سو پچاس وارڈ پہ چلنے والا جی ہیں دوستو صرف دو سو پچاس وارڈ کی ایک پینل آپ لگا کر اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بور اس کے لئے جو سمرسی والپام کے لئے جو اچھا بور کیا جاتا ہے وہ اس پائپ کا مکمل سو فٹ کا گھر بور ہے آپ کا تو سو فٹ تک ہی آپ کو یہ تین انچ کا پائپ لگا جاتا ہے اور انڈ میں تقریباً 20 سے 30 فٹ یہ سراخ والا پائپ ڈالا جاتا ہے فیلٹر کے لئے اور اس کے اندر یہ پامپ ڈال دیا جاتا ہے اس کے یہ ہے کہ لانگ ٹرم تک آپ کا پامپ بھی چلتا ہے لانگ ٹرم تک آپ کا بور بھی چلتا ہے اور فل پریشر بھی پانی کا دیتا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کے علاوہ ہائیڈرو پرو کے بہت سارے مادل ان کے پاس آویلیبل ہیں یہ مادل دیکھ سکتے ہیں ڈی سی مادل ہے اور پانسو وارڈ صرف پانسو وارڈ کا ایک پینل پہ آپ اس کو چلا سکتے ہیں اٹھالیس وولڈ اس کو کرنٹ چاہیے ہوتا ہے اور ایک پانسو پچاس وارڈ کا جو سولر پینل ہے وہ اٹھالیس وولڈ ہی کرنٹ دیتا ہے ہائیڈرو پرو کا یہ پامپ ہے اور اس سے آپ کتنی ڈیلیوری لے سکتے ہیں یہ بھی آپ کو ویڈیو کے انڈ میں بتائیں گے تو اس پہ آپ کتنی دور تک پانی کی ترو پھینک سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پامپ پاور رکھتا ہے تقریباً ساٹھ سے ستر میٹر تک ترو پھینکنے کی دی ہوں دوستو تو دوستو اگر آپ لال پامپ لگوانے کی بے وکوفی کرنے جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو انڈ تک دیکھئے گا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو جائے گی روٹان کمپنی کا یہ پامپ ہے بہت اچھا آؤٹلٹ دیتا ہے اور صرف آٹھ امپیر پر یہ چلتا ہے آؤٹلٹ اس کا پچیس میٹر تک یہ پریشر دے سکتا ہے پچیس میٹر تک آپ انچائی تک پانی پہنچا سکتے ہیں صرف تین سو وارڈ کے ایک پینل پر یا چار سو وارڈ کے ایک پینل پر آپ اس کو رن کر سکتے ہیں اور پچیس میٹر تک انچائی تک پانی پہنچا سکتے ہیں جن لوگوں کا بجٹ تھوڑا سا کم ہے ان کے لئے یہ روٹان کمپنی کا پامپ ہے اور اس کے علاوہ جن کا بجٹ تھوڑا سا زیادہ ہے ان کو میں سجیسٹ کروں گا جی ٹی اور ہائیڈرو پرو کا اچھے پریشر کے ساتھ کم بجلی خرچ کرتا ہے اے سی اور ڈی سی دونوں ان کے پاس اویلیبل ہیں یہ اٹھالیس وارڈ والا پامپ یہ دیکھتے ہیں ہائیڈرو پرو کا اور تین پینل پر یہ چلتا ہے دو سو پچاس وارڈ کے آپ تین پینل لگا کر آپ اس سے اچھا پریشر لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے کنٹرولر بھی ساتھ ہی کمپنی کی طرف سے دیا جاتا ہے تو اس کے علاوہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ان تمام پمپس کے ریٹس بھی بتائیں گے کون سے پمپ کا کتنے انچی ڈیلیوری کے پمپ کا کیا ریٹ ہے یہ بھی بتائیں گے بہت کم بجلی پر چلنے والے یہ پمپ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو کہ مارکیٹ میں ابھی تک بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں آئیڈرو پرو کا یہ دیکھ سکتے ہیں اچھی ڈیلیوری کا پمپ تقریباً دو انچی پمپ بھی موجود ہے آپ صرف پندرہ سو وارٹ پر چلا سکتے ہیں دیا دوستو ایسے پمپ جو کہ آپ لال پمپ کی نسبت آدھے خرچ پر چلا سکتے ہیں آدھے بجلی کے خرچ پر چلا سکتے ہیں اور پانی اس سے ڈبا لیں سکتے ہیں دو انچی ڈیلیوری بہت زیادہ ڈیلیوری ہوتی ہے لال پمپ سے ہم صرف ایک انچی ڈیلیوری لے سکتے ہیں جبکہ اس سے ہائیڈرو پرو سے دو انچی ڈیلیوری والے پمپ سے ہم دو انچے ڈیلیوری کے ساتھ ساتھ بجلی بھی لال پمپ کے نسبت ہاف خرچ کر سکتے ہیں دیاں دوستو یہ ڈی سی اور ای سی دونوں پر چلا سکتے ہیں اس دونوں اس میں فنکشن موجود ہیں یہ جی ہائیڈرو پرو کا جو پمپ آپ کے سامنے ہیں یہ صرف اٹھالیس وولٹ پر ڈی سی پر چلنے والا پمپ ہے مطلب کہ پانسو وارڈ کی ایک پینل لگا کر آپ اس کو رن کر سکتے ہیں اور کنٹرولر بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے کنٹرولر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پمپ جلدی خراب نہیں ہوتا اگر آپ کی پینل کم زیادہ بجلی دے رہے ہوتے ہیں تو اس کو کنٹرول کر کے پوری بجلی دیتا ہے تو دوستو ہائیڈرو پرو میں دو تین مادل موجود ہے ساتھ سو پچاس وارڈ پر چلنے والا اور یہ چار سو وارڈ پر چلنے والا چار سو وارڈ اور اٹھالیس وولٹ پر چلنے والا پمپ بارہ کمپنی کا یہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی کوالٹی کا اچھے پریشر والا پمپ دو انچی ڈیلیوری جن کو پانی کا پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے ان کے لئے یہ بارہ کمپنی کا بہت اچھا دو انچی ڈیلیوری والا پمپ ہے اور اس کی بھی پرائز آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ مکمل ڈیٹیل بتائیں گے پرائز کے ساتھ ساتھ یہ جی ایسی پمپ ہے صرف بجلی پر آپ اس کو جلا سکتے ہیں بٹ لال پمپ کی نسبت آپ آدھے خرچ پر مطلب 1500 وارڈ پر لال پمپ جو ہوتا ہے آپ کو تقریباً پچیس و چھبیس وارڈ لے رہا ہوتا ہے جبکہ یہ آپ صرف پندرہ سو وارڈ آپ کا بجلی کا خرچ کرے گا اور پانی کی ڈیلیوریز ڈبل دے گا دو انچی ڈیلیوری ہے آئیڈرو پرو کا ایک اور یہ پمپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایسی اور ڈیسی پمپ ہے دو انچی کی ڈیلیوری دیتا ہے بہت اچھی ڈیلیوری ہوتی ہے دو انچ کی اور دو انچی ڈیلیوری کا مطلب ہے کہ آپ کو چار پانچ گھر بھی ایک پمپ لگا کر سارا دن پانی لے سکتے ہیں پانچ سو پچاس وارڈ کی آپ تین پینل لگا کر آپ سارا دن پانی حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ بجلی پر چلانا چاہیں تو یہ بھی پندرہ سو وارڈ کا پمپ ہے جو کہ آپ کے گھر کے لال پمپ کی نسبت آدھی بجلی خرچ کرتا ہے اور ڈیلیوری اس سے ڈبل دیتا ہے جی ٹی کمپنی کے پمپ آپ لگا سکتے ہیں بارہ کمپنی کا بہت اچھا پمپ ہے لانگ ٹرم تک چلانے کے لیے آپ کو میں سجیسٹ کروں گا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ آپ اسی ٹاپک پر بنائیں گے کہ آپ ہائیڈرو پرو یا پھر کوئی بھی پمپ خریدتے ہیں تو اس کو لانگ ٹرم تک کیسے جلا سکتے ہیں کون سا ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ پمپ لگا کر لانگ ٹرم تک دو چار پانچ سال تک اس کو چلا سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کے پمپ جلدی خراب ہو جاتے ہیں کیوں ہو جاتے ہیں نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب دیں گے نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے اب اسی میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ جائے تو اس کے ساتھ دیجئے جاتے اگلی ویڈیو کے ساتھ پیرا دوں گے اللہ حافظ